حکومت میں پارلیمنٹ سے متعلق امور دیکھنے، آپوزیشن کو قانون سازی میں شامل کرنے، قومی اسیمبلی اور سینٹ کی کاروائیوں کو آسان بنانے کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی پارلیمنٹ کو مزید مؤثر بنانے کے مقصد کے تحت وزیراعظم عمران خان کی جانب سے تشکیل دی گئی کمیٹی، سپیکر، قومی اسیمبلی، اسد کیسر، وزیر خارجہ، شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک اور سینٹ میں قائد ایوان شبلی پراز پر مشتمل ہے حکومت اور آپوزیشن کے دمیان قومی اسیمبلی میں کچھ لوگ اور کچھ دو کا فارمولہ تیپا گیا اور اسی فارمولے کے تحت حکومت نے حال ہی میں نافذ کیے گئے گیارہ صدارتی آرڈیننس واپس لیے جس کے بدلے میں آپوزیشن نے ڈیپٹی سپیکر قومی اسیمبلی کاسم سوری کے خلاف تحریکی ادم اعتماد واپس دی تھی قومی اسیمبلی میں حکومتی اور آپوزیشن کی نشستوں کے درمیان غیر معمولی جنگ بندی دکھائی دی اور ماضی کے برعکس دونوں کے عراقین نے سل خلفاز کے تبادلے سے گریز کیا